گروہ منٹور ہوگا وہ ایک characterful انسان ہوگا وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو باقردار ہوگا because we used to see on social media کہ آپ کو social media پر different fields میں بہت سے ایسے experts نظر آئیں گے بہت سے ایسی stability's نظر آئیں گی کہ جن کے لاکھوں followers ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں followers اپنے اس so called mentor کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ بندہ دو رنگ ہے اس بندے کا ظاہر کچھ ہو رہا ہے اور یہ بندہ جینون نہیں ہے so میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سچے مرشد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک characterful انسان ہوگا وہ ایک باقردار انسان ہوگا وہ صرف لفظوں سے تبلیغ نہیں کرے گا وہ اپنے عمل سے تبلیغ کرے گا اور دنیا کی جو سب سے بہترین تبلیغ ہے وہ عمل سے ہوتی ہے so وہ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو آپ عمل سے تبلیغ کرتے ہیں آپ باتوں سے تبلیغ نہیں کرتے اور سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت سے ایسی سٹیبلیٹس نظر آتی ہیں کہ جن کی ظاہری لائف کچھ اور ہے سوشل میڈیا کی لائف کچھ اور ہے ریل لائف کچھ اور ہے ان کا انٹروڈکٹری سیلف کچھ اور ہے ریل سیلف کچھ اور ہے بکاوز میں تو ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ بظاہر ایسی گفتوگو کرتے ہیں کہ ان میں ایک بڑا مذہبی ٹچ نظر آتا ہے ان میں صوفیانہ پر نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی آپ ان لوگوں کے قریب جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار وہ صرف باتیں ہیں سو ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے دوسری ایمپورٹنٹ ایٹریبیوٹ جو ہونی چاہیے ایک سچے منٹور میں کہ اس کے اندر خود نمائی نہ ہو اس کے اندر حبے مال یا حبے جا نہ ہو یقین مانیں صدام کہ میں نے اپنی لائف میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے ناموں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو گروہ منٹور کہلاتے ہیں لیکن ان کے اندر انتہا درجے کی خود نمائی ہے خود نمائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ لاہور میں ایک سیریمنی میں میں ایزا گیسٹو فانر انوائٹڈ تھا اور ایک صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا گروہ کہلواتے ہیں وہ بھی اس محفل میں ایزا گیسٹو فانر ایزا چیف گیسٹ انوائٹڈ تھے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ اس سیریمنی سے نراز ہو کے چلے گے تو میں نے جو آرگنائزر تھے تو میں نے ان سے یہ پوچھا میں نے کہا یہ کیوں نراز ہو کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو خود بڑے حیران ہیں ہم تو خود ٹراما میں ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو للہیت کی بات کرتا ہے جس کی گفتگو میں مذہب نظر آتا ہے تو وہ بندہ صرف اس وجہ سے اس محفل سے نراز ہو کے چلا گیا کہ آپ نے اس کو پروٹوکول سے ریسیب نہیں کیا تو میرے لیے وہ بہت بڑا شوق تھا میرے لیے وہ بہت بڑا ٹراما تھا تو یہ بات چیار رکھیں کہ جو ایک سچا گروہ ہوگا آپ کو اس میں خود نمائی نظر نہیں آئے گی اس کے اندر حبے مال نہیں ہوگی اور اگر آپ نے کسی انسان کو پرکن ہے کہ یہ انسان کتنا خوبے مال رکھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے حلقہ حباب میں کس قسم کی شخصیات ہیں اور وہ دوسروں سے ملتے ہوئے کن شخصیات سے معروب ہوتا ہے جو خوبے مال رکھے گا وہ ہمیشہ سٹیٹس والے ویلدی لوگوں سے ملتے ہوئے ان کی شخصیت سے معروب ہوگا اور وہ صرف ان لوگوں کو اپنا قرب دے گا جو لوگ ویلدی ہوں گے جو لوگ سٹیٹس والے ہوں گے وہ ان کی شخصیت سے معروب ہوگے ان کو اپنا وقت دے گا ان کو اپنا ٹائم دے گا سو حبے مال حبے جا خود نمائی ایک سچے مرشد میں ہوتی نہیں اچھا اگلی بات میں بتاؤں تو اگلی بات یہ ہے کہ ایک سچا مرشد آپ کے ساتھ خلوص پلا تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے اور اگر آپ نے اس کی سنسیریٹی کو پرکھنے تو آپ اس سے مشفرہ لے لیں اور یقین مانیں کہ جب بھی آپ کسی سچے مرشد سے مشفرہ لیں گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر میں اس کو یہ مشفرہ دوں گا تو یہ مجھ سے نراز ہو جائے گا اس کو آپ کی فیلنگز کی اس کو آپ کے جذبات کے حصہ ساتھ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے مشفرہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دینا اس نے مشفرہ جو ہے وہ دین کے فریمورک میں رہتے ہوئے دینا ہے نیکسٹ جو ایٹریبیوٹ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ